اور بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپورت کر کے جا رہے ہو اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی خدرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں میرا کیا ہوگا مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپورت کر کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا ایلاللہ آئے میری بی بی میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کی سپورت کر دیا اللہ کی حوالے کر دیا یہ کونسا جذبہ تھا آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلی اور بتائیے یہ کونسا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوڑے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت تک بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہا جا رہے ہیں میرا شوہر ہے جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں حاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں سست آتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا آج جس جنگل کو ہم مینہ کے نام سے جانتے ہیں مینہ کی وادی کے نام سے جانتے ہیں اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں آپ یہاں سے کلیہ چھت تک جائیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چھت پہنچ جائیں گے لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں دن میں بھی سائیں سائیں بیٹھ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چھوڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے چھوڑیا کیسے نظر آئے گی کیونکہ دھور دھور تک پانی کا پتہ نہیں ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے چھوڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ اپنے گھوصلے بناتی ہیں جہاں اسپاس پانی ہو وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھیج کر لاکر اپنے بچوں کو پلا سکے جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چھوڑیا ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے سوچو ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو حضرت ابراہیم توڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہیں زمین پر اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں بیوی نے کہا رہے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں چلے چلے جا رہے ہیں ہاں چنانے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما پیچھے سے ان کا کرتہ پگڑا پیچھے سے ان کا دامن پگڑ کر کھیچا اور کھیچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پگڑا اور اس کو یوں پگڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے تب بیوی چیخ کر کہتی ہے آئے ابراہیم کچھ تو بولو کیا میں نے آپ کی بیوی ہوگر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے حق کی رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی حمزے کمی ہوئی ہے خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے آپ کی سیوہ میں کچھ کمی ہوئی ہے مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچی کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی آنخوں میں آنسو آ گئے لیکن آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا آنکھیں چڑھا لی نظر آسمان پر ڈالی اور آنخوں سے گرنے والے آنسووں کو آنخوں ہی میں پی گئے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا آگے بڑھتے گئے جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو حاجرہ ایک جملہ کہتی ہے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ لیکن یہ بتاؤ گی کہ کب آؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں کچھ نہیں بولنا ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں خوشی خوشی لائے اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیڈ پھر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اگیلے چھوڑ کی جا رہے ہو اور وہ بھی اس بھی اب بھان جنگل میں لیکن جواب نہیں ہے آگے اور بڑھتے ہیں تو لائش میں بیوی کہتی ہے حاجرہ آئے براہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے شام تک آؤ گے کل آؤ گے دو دن بعد آؤ گے ایک ہفتے کے بعد آؤ گے ایک مہینے کے بعد آؤ گے ایک سال کے بعد آؤ گے یا آؤ گے ہی نہیں کسی بھی سوال کے جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں اس کا بھی جواب نہیں کہتی ہیں آئے براہیم میں آپ کی بی بی ہوں میں آپ کی امانت ہوں پتہ نہیں آپ کب آئے اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے یہ تو بتا دو آپ دس سال کے بعد آئے بیس سال کے بعد آئے ایک سال کے بعد آئے دو سال کے بعد آئے اور اگر میں زندہ رہو اور میری عزت و عبرو نہ پچھ سکے جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و عبرو سے کھلوار کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا اگرچہ سارا تھی دوسری بی بی تھی اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بی 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 بنا لیا آئے براہیم مجھے یہ بتائے کہ اپنی سامانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو اگر میری عزت و عبرو محفوظ نہ رہی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو بی بی جواب کہتی ہے ایلا من تطرکونا آئے براہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے ہمیں کس کے ذمہ سوپ کے جا رہے ہو اس اماعت کا ذمہ دار کون ہے جب بھاجرہ نے یہ کہا قرآن کے الفاظ ایلا من تطرکونا آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں لیکن حاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں بچے کی طرف دیکھ کر نہیں اگر پیچھے گھوموں گا بی بی کی شکل دیکھے گی معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بی بی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ جائے اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤ ایمانی طاقت دیکھئے ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بی بی کو نہیں دیکھ رہے ہیں بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بی بی کی محبت ہے بچے کی محبت ہے لیکن ایمان کی طاقت دیکھئے کیا کہتے ہیں نہ بی بی کو دیکھنا گوارا نہ بچے کو دیکھنا گوارا اور بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی خدرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں میرا کیا ہوگا مجھے بتاؤ مجھے کس کی سپرد کر کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا اللہ آئے میری بی بی میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کی سپرد کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا ہے یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا اس بچے کو چھوڑا میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا جو حکم دے گا میں کروں گا کم آؤں گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا آئے میری بی بی میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے اللہ کی حوالے کر دیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی بی 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 جب آپ سنو جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو اب حاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا جو ایمانی طاقت آئی اب وہ اس جنگل کے خطوں سے نہیں ڈر رہی ہے اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا جائیے اب آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایز اللہ یوزی اود اللہ ہوا بدا آئی ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے چنتہ مت کریے گھبرائیے نہیں اللہ ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے سپرز کر دیا ہے یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو زلت تو آئے گی رسوائی تو آئے گی اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَئِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ ہم عزت دیں گے بلندی دیں گے لیکن ایمان پہلے 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 کرو اپنے اندر مومن بن کر دکھاؤ حاجرہ نے مومن بن کر مومنہ بن کر دکھایا ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا حاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا لاشٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرت کر کے جا رہے ہو جواب ملا اللہ کے پھر ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اب جاؤ ہمارے بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے غور کرو کہ اس جنگل میں دو یا تین دن کے لیے ہی پانی تھا دو یا تین دن کے لیے ستو تھا اس کے علاوہ حاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا ستو ختم ہو جاتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے کیوں کوئی قافلہ گزرے گا کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے میں ماں ہوں دو چار دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہو لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا میں پیاسی ہوں دو چار دن رہ سکتی ہوں لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے غور کرو تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں لیکن اللہ پر بھروسہ ہے ایمان ہے اللہ کی ذات پر اپنے بچے کو لٹاتی ہے کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھ پیوں پانی مل جائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے ایک پہاڑی نظر آئی اس پہاڑی کی اوپر چڑ جاتی ہے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا اس پہاڑی پہ چڑ کر اوچائی پہ چڑ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑ کر چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں عید کا بقر عید کا چاند وہ اوچائی پہ چڑ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو کوئی کہاں ہو کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی پہاڑی پہ چڑ کر نیچے دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے اس نے اس بستی اس پہاڑی پہ چڑ کر پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے چلے اس پہاڑی کی اوپر چل کے دیکھیں شاید ادھر پانی ملتا ہو یا اس بستی کے اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو وہ وہاں سے چلتی ہے کچھ دیر رکھ کے چلتی ہے سلو چلتی ہے اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے تیز دوڑتی ہے پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے وہ دو تین بار تیز دوڑتی ہے دو تین بار سلو دوڑتی ہے سفا سے مروہ جاتی ہے لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی اب اس کو معلوم ہے نہ سفا کے نیچے کوئی بستی ہے نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو باہر باہر جاتی ہے شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے کوئی کافی نہ مل جائے میں کسی سے پانی کی چند گھوٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں بچہ انگوٹھا اپنے موں میں رکھ کے چوس رائے حدیث کی کتابیں کہتی ہیں سفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر حاجرہ نے سات چکر لگا لیے سفا سے مروہ ایک مروہ سے سفا دو سفا سے مروہ تین مروہ سے سفا چار سفا سے مروہ پانچ مروہ سے سفا چھے اور پھر سفا سے مروہ سات پھر مروہ سے سفا پر نہیں آئی سات چکر لگا کر نہ امید ہو گئی کہ پانی نہیں ملے گا تو اپنے بچے کی پاس آگر بیٹ گئی نظر آسمان پہ ڈالی الہ الالمین تجھے معلوم ہے تُو سب کچھ جانتا ہے تیری ساتھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تین دن پہلے جب میرا حزبین میرا شوہر جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہو اس نے کہا الاللہ اللہ کے حوالے الہ الالمین میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے زائے نہیں ہونے دے گا الہ الالمین میں نے آج تک اپنے پتی کی آمانت میں خیالت نہیں کی ہے میرے پتی کا یہ بیٹا میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا میں نے دین کے لئے وقف کر دیا ہے اے اللہ میرے اس بچے کے لئے غزہ کا انتظام فرما دے پانی کا انتظام فرما دے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی مجھے پکار رہی ہے اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو ان اسماعیل اور حاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے بشواس اٹھ جائے گا پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا آئے جبریل جاؤ جس جگہ اسماعیل اڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا ابراہیم حاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگیں پانی ہے وہ بہرہ ہے وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے وہ سمجھ رہی ہیں شاید ابھی یہ تھوڑی دیر گرے بند ہو جائے گا تو سمیڑ رہی ہیں سمیڑ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی ہیں پانی تو بہتا جا رہا ہے وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم ابرانی زبان کا لفظ زم زم کہاں جا رہا رک رک زم 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 کا مطلب رک رک ٹھہر جا ٹھہر جا کہاں جا رہا یہ زم زم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زم زم کے لفظ کو زم زم ہی رہنے دیا اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا رک رک پانی نہیں رکتا ہے تو انہوں نے مڈیر باندھی وہی مٹی سے کھٹا کر کے ایسے بناتی چلے گئی مڈیر باندھی اللہ کے نبی نے ایک بار خدبہ دیا تھا اور کہتا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے اگر حاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے حاج دیکھ رہے ہو نا ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجہ کرتے ہیں گنگا جل لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کیلئے پیسہ دینا پڑتا ہے اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بورڈ بھی مانگتے ہیں نہ مجھے آپ نے بولایا ہے نہ میں آیا ہوں مجھے ماں گنگا نے بولایا ہے اس طریقے سے لوگوں کو بھاوق کر کے ماں گنگا ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے آج اس پانی کی کیا قدر ہے لوگ اس میں پشاب بھی کر رہے ہیں پائخانہ بھی کر رہے ہیں لیٹرین بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اس لئے اس کی صفائی کے لئے پیسہ مانگا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن زمزم کو دیکھ لو آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے اس پانی کی عزت کیسی ہے اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ پانچ سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر پانچ سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیوڑے پڑے ہوں گے نہ جراسیم پڑے ہوں گے یہ ایک کیفیت یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر یہ جیتا جاگتا موجزہ چشمہ جاری ہو گیا ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی دی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے